آج کے کارکب میں موجود سبھی بہن و بھائیوں کو میرا نمشکار مجھے یہ جان کر بہت پرسندتہ ہو رہی ہے کہ آزادی کے امرت محسو کے پامن ورس میں آیوجت پروتر سمان محسو میں آپ سبھی گوہاتی میں بڑی سنخیہ میں اکتر ہوئے ہیں سب سے پہلے میں بھارت دیش کی ان سبھی مہان بیبھوٹیوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سروسو بلے جان کر دیش کی اکتا اور سمپربھتا کی رکشہ کی ہے اور راست کے نو درمان کی راہ کو بھی پرسست کیا ہے پروتر چھت انیک ویروں اور ویرانگناوں کے شور پراکرم تیاغ اور بلے جان کا ساکشی رہا ہے آج سے چار سو ورس پہلے مہان سینہ پتی لچت بورفوکن نے جس پرکار سے سرائی گھاٹ کے یدھ میں اہم سینہ کا نترت کیا اور مغلوں کے دانت کھٹے کیے میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ابھود پورو گھٹنا تھی نو سینک شکتی کو مجبوط کرنے اور جل پریوہن کو پلرجیویت کرنے کا ان کا پریاس آج کے سمیے میں بھی بڑا مائنے رکھتا ہے اٹھارہ سو ستاون کی آزادی کے لڑائی کے دوران اسم کو بٹس ساسن سے مکت کرانے کے لیے مانی رام دیوان کا بلجان ہم سبھی کے لیے پریڑنا کا سروت ہے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے چائے کے بازانوں کے مادھیم سے انہوں نے ایک آدھنک ارثوی اوستہ کو آکار دیا تھا ان کا پریاس برطمان میں بھی یمیسیمیز کے لیے ایک اچھا اداحان ہے اسی پرکار پروتر کے ان پرانتوں کی جنتہ نے آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بہت یادنائیں سے ہیں اور سروت سے بلجان بھی دیا میں سمرن کرتا ہوں بیر تیکندر جیت سنگھ کا جنہوں نے اٹھارہ سو نبے میں منی پوری سینہ کا نتر تکیا اور بٹس سام راجوائیت کے برد مجبوطی سے لڑائی لڑی ہے ارونانچل پردیش کے موجے ریبہ ناغ اور مڑی پور کی رانی گائیڈن لیو کو آج کون نہیں جانتا ہے انہوں نے اپنے ساحس سے انگریجوں کی وشال سینہ کو لوہے کے چنے چبوا دیئے تھے میں نمن کرتا ہوں میگھالے کی خاصی پرمک یو تیروت سنگھ کا جو کی گوریلہ یدھ کے کشل سینہ نہیں تھے میں نمن کرتا ہوں بیر سنگیا سمبودھن فونگلوں کو جنہوں نے کشار ودروہ کا جترت کیا اور باقی شنانیوں کے لیے پرینہ کا سروت بنی اسی طرح میجو رام کی رانی روپویل نانی کو بھی میں نمن کرتا ہوں جنہوں نے انگریجوں کو قڑی ٹک کر دی اور سوادھین تا سنگرام کو ایک نئی دشا بھی دی ساتھیوں آج پروتر چھتر وکاس کے پت پر تیجی سے اگرشر ہے پچھلے کچھ ورسوں میں ہم نے جس پرکار سے سمست پروتر چھتر میں بنیادی صوبدہوں کے نرمان پر دھیان دیا ہے اس سے یہاں کے سب ہی راجیوں کے وکاس کو بل ملا ہے میں ہمیشہ سے مانتا آیا ہوں کہ بھارت کے آرٹھیک اتھان میں پروتر چھتر اپنا اور اتھیک یوگدان لے سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پرو میں بھارت کی لوکسٹ پالسی اب ایکٹ ایسٹ پالسی میں بدل چکی ہے اب اس شہتر کے وکاس کے کارن یہاں کے سمست راج ساؤتھ ایسٹ ایسین نیشنز کے ساتھ بیاپار میں صدھار کرنے میں سکشم ہوئے ہیں پردھان منتری گت شکتی مہایوجنا کے انترگت ہمارا رہ بھوٹ سنرچنوں کی صوبدہوں کا اور اتھیک وکاس کر پائیں گے ایسا میرا وشوا سے شاہے وہ سڑک نرمان کا کارے ہو ریلوے کا وشتار ہو یا پانی کے راستوں میں صدھار ہو پردھان منتری گت شکتی کے مادہم سے ہم اس شہتر کے وکاس کی گت کو شکتی پردھان کرنے کے لیے پوری طرح سے پرتبط ہیں اس کے ساتھ ہی ارجہ کے شہتر میں بھی ہم نے کافی ترقی کی ہے اس شہتر میں ہم نے سولر اور ہائیڈل پروجیکٹس کی پرگت بھی سنشت کی ہے اور کونے کونے تک بجلی پہنچانے کا کارے بھی کیا ہے ساتھیو بھارت آج ان گنے چنے راستوں میں سے ایک ہے جہاں فائیو جی کی صبح دھاؤں کا آگمن ہو چکا ہے ہمارا یہ پریاس ہے کہ پروتر راجیوں میں بھی آئی ٹی اور ٹیلی کام صبح دھاؤں کو ہر کونے تک پہنچایا جا سکے اس سے آردھین وکاس سوساسوں یوں لوگ کلیان سنشت کیا جا سکے گا مجھے پورا بھی سواس ہے کہ پروتر کی نوجوان پیڑھی کے پریسترمی صبح اور سرکار دوارہ ایز آپ ڈوئیم ویجنس کے لیے دی جا رہی سہولیتوں کہ چلتے پروتر چھتر ایک سورانیم بھوشت کی اور تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ساتھیوں نئے بھارت کا نیرمان بولڈ پالسی ریفارمز ورلڈ کلاس انٹراسٹرکشر اور ٹاپ کلاس ٹیلنٹ سے ہی سمبھو ہو سکتا ہے میں آپ سبھی ناغریکوں کا احبیندن کرتا ہوں جو بھارت کے نو نیرمان میں سکریہ پرتبھاگی ہیں سواسط شکشہ پریابرن کھیل گرامینی وکاس روجدار یوم لگو دیوک کے مادھم سے ہم پروتر کے ہر ایک ناغریک کے وکاس کے لیے پوری طرح سے پرتبند ہیں ہماری سرکار کے مول بندر سب کا ساتھ سب کا وکاس یوم سب کا وشواس میں پروتر کے لوگوں کے پریاس کی بڑی اہم بھومی کا ہے پروتر چھتر عدود پراکرتک سوندر سے پریپون ہے اس کے بل پر یہاں پریعتن کے بےمشال اوسر بھی اپلبد ہیں اور یہاں کی سانسکرتک دھروہر سمست بھارت کے لیے گوروں میں ہی ہے آپ سب ہی نے ان کے پروٹیکشن پریجرویشن اور پرموشن کا جو پریاس کیا ہے وہ واستو میں قابل تعریف ہے پروتر سواہیوان اٹھ سو کے اوسر پر میں بھارتی سینہ یوم پروی کمان کا بھی امنندن کرتا ہوں جن کے اتھک پریاسوں سے پروتر میں ہمارے دیش کی سیمہیں سرکچت ہیں اس کے علاوہ پراکرتک آبدہ اور انہیں کئی شنوتیوں کے سمیے میں بھی بھارتی سینہ دیش کے ناغریکوں کے ساتھ ایک جٹھو کر کھڑی رہی ہے اس اوسر پر گوہٹی میں سمست پروتر راجیوں کی بیر ناریوں کے استمان کی جو پہل بھارتی سینہ نے کی ہے اس کی میں بھرپور سرہنہ کرتا ہوں ان سبھی بیر ناریوں کے تیاغ کے لیے میں ہر بھارتی ناغریک کی اور سے ان کے پرتی آبھار پرکٹ کرتا ہوں ساتھیوں سرکار نے دیش کی ویر ناریوں کے کلیان کے لیے انیق قدم اٹھائیں ہم نے ان کی پینسن پرابت کرنے کی پرکریہ کو کافی سگم بنایا ہے انہیں چکت سا سیمائے بھلی بھانت اپلبدہ ہو سکے اس کے لیے بھی کئی پریاز کیے گئے ہیں اسی طرح آباسو یا بچوں کی سکشہ یا انی کلیانکاری یوجنائیں ہم ان کی پریپالن کے لیے ہمیشہ پرتیبت ہیں اس محوثتوں میں اپست آپ سبھی صحباغیوں یوم پروبتر کے ہر ناغری کو میری یور سے دھیر سارا سنے اور شب کامنا ہے میں پورو پرتیبتاؤں کے کارن کوہاتی نہیں آ پایا لیکن میں اس مہتپون آئیوجن میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکا اس کی مجھے بہت پرسندتہ ہے میں آشا کرتا ہوں کہ پروبتر سواہیمان اچھ سو چھتر میں ایک نئے سویرے کا سندیش لے کر آئے گا پروبتر چھتر میں بکاس کی بڑھتری میں پروبتر سواہیمان اچھ سو اپنا مہتپون یوگدان دے گا ایسا میرا بھی سواہ سے ساتھیو میں ایک بار پنہ آپ سبھی کو اپنی ہاردک شب کامنائے دیتا ہوں اور اس مہتپون کی سفلتہ کی کامنہ کرتے ہوئے اپنا نویرن یہیں سماپ کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دھنیواد جائے ہند آج کے کارکب میں موجود سبھی بہنگ بھائیوں کو میرا نمشکا